دیکھیں جو نصیب کا معاملہ ہے میرے خیال سے آپ کی عمرہ میں نصیب کو نہیں ماننا چاہیے دنیا میں کسی کو نہیں پتا کی نصیب ہے یا نہیں اور ہے تو کتنا ہے سب تکہ لگا رہے ہیں میں بھی تکہ لگا رہا ہوں ٹھیک جو ہار جاتا ہے نا اس کو تفلی دینا بہت ضروری ہے ورنہ وہ جی نہیں پائے گا اور پراجت ویٹھی کو تفلی دینے کے لیے سب سے اچھا شمد ہے نصیب بھاگ گیا نہیں آتی بہت ضروری ہے اور اس لیے ایک عمرہ کے بعد گیتہ کا سار پڑھنا بہت ضروری ہے سمجھنا پڑھتا ہے کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے سچ میں نہیں ہوتا ہے پر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سب کچھ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا تو بینا محنت کرنے والے آئی ایس بن جاتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آئی ایس بننے کے اگزام میں دس نے محنت کی ان میں سے آٹھ کا ہوا دو کا نہیں ہوا پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی نے محنت نہیں کیسے اس کا ایس ہو گیا بینا محنت کے تو نصیب بھی نہیں ملنے والا ہے اس لیے یہ مان لیجئے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں لیکن جتنا کنٹرول میں ہیں اس پر پوری طاقت لگائیں گے پورا ڈسپنڈ رکھیں گے تو ہم اپنی قسمت سب سے اچھی لکھ پائیں گے سب سے اچھی میں باقیوں سے نہیں میری جتنی اچھی ہو سکتی ہے اتنی اچھی لکھ پائیں گے اور اس لیے اگر آپ کو لگے کہ میں نہیں کر پاؤں گے کوئی کام تو اس کو گیو اپ ہی کہتے ہیں لیٹ گو کا مطلب تب ہوتا جب ہاں مند بھر چکا ہے اب اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی جیسے آئی ایس بننے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں بن پائے تیاری چھوڑ دیا گیو اپ ہے بن گئے نوکری کی مزہ نہیں آیا چھوڑ دیا یہ لیٹ گو ہے لیٹ گو کرنے کے لیے پہلے حاصل کرنا پڑتا ہے یا حاصل ہونے سے پہلے اس من و بھومی پر پہنچنا پڑتا ہے جہاں حاصل ہونے کا سکھ آپ نے محسوس کر دیا اور اس میں مزہ نہیں آیا ٹھیک ہی ہے عوصت ہے تم چھوڑ دیا اس لیے آپ کی عمر کو شبہ نہیں دیتا کہ ہم نصیب کی بات کریں یہ شبہ دیتا ہے میری عمر کو تو تیس چالیس کے بعد نصیب بھاگ گیر نیتی چلے گا فی الحال کرن پہ بھروسہ کیجئے محنت ڈسپلن اور موٹیویشن سے زیادہ مہتب ہوتے ہیں ڈسپلن نیان لکھئے گا موٹیویشن کا گراف ایسا ہوتا ہے پھر ایسے نیچے آتا ہے دیری دیری ڈسپلن ایسے رہتا ہے اور ڈسپلن والا بیکتی ہمیشہ موٹیویشن والے بیکتی سے زیادہ سفر ہوگا ہمیشہ مانکے چلیے سب سیت سے کہہ موٹیویشن وید ڈسپلن تو کوشش کیجئے کہ نصیب پہ نہ چھوڑیے اپنے بھروسے کیجئے all the best